اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم محمد و بارک وسلم محترم ناظرین الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 23 لیسن پر مشتمل ہے آج کے لیسن میں ہم سورة البقارہ کے 9 رکوع کی آیات مبارکہ 89 سے 80 تک کا ناظرہ الفاظ معانی اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے قرآن فہمی کہ اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سیکھائیں قرآن مجید سیکھنام سب پر فرض ہے ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے نوٹفیکشن بٹن کو بھی پریس کر دیں تمام ویڈیوز کو نیکی صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں یہ قواف کی علامت آئی ہے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے لِيَشْتَرُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ وقف مطلق کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّا مَمْ مَعْدُودَةٌ قُلْ اَتَّخَزْتُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَحْدًا فَلَيْنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں وَاِلُنْ حَلَاكَتْ وَوْ آرْ ڈِزَاسْتر یا اکتبو نا وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے دے رائٹ بے اے دیہم اپنے ہاتھوں سے وِدْ دیر ہینڈز لِيَشْتَرُو تاکہ وہ خریدیں یا بدلے ملیں سو دیٹھ دے ٹیک ان ریٹرن ثمانا قلیلہ تھوڑی قیمت سمال پرائس قطبت انہوں نے لکھا دے روٹ ما یک سبون جو وہ کماتے ہیں وَتْ دے ارن لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ هرگز ہمیں آگ نہیں چھوے گی فائر ویل نیور ٹاچ اس معدودہ گنے چنے فیو ار کاؤنٹڈ اتخذ تم کیا تم نے لے رکھا ہے ہیو یو ریسیوڈ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَاكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثُمَّا يَقُولُوا نَحَازَ مِنِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ حاصل کر سکیں اس کے بدلے میں کچھ دام فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ پس ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کمار رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے لیے قُلْ اَتَّخَذْتُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَحْدَى آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے فَلَئِنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاہ ورزی نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں اب آئیے ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَاقْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ وَوْ دَنْ تُوَزْ وَوْرَيْتَهُمْ the book with their hands ثُمَّ يَقُولُونَ حَاذَا مِنْ دِالَّهِ and then say this is from Allah لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا so that they may take for it a small price فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ therefore woe to them for what their hands have written وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ and woe to them for what they earn وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا and they said fire shall not touch us but for few counted days قُلْ اَتَّخَزْتُمْ إِنْدَ اللَّهِ آدًا فَلَيْنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ say have you received a promise from Allah then Allah will never violate his promise اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ are you speaking concerning Allah what you do not know آئیے محترم ناظرین اباخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں ان آیات مبرکہ میں یہودی علماء کی طرف سے اپنی مذہبی کتاب دورات میں رد و بدل کرنے اور یہودیوں کی اس خوش فہمی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا ہے کہ انہیں آگ دوزک کی آگ نہیں چھوے گی تو پہلی آیت مبرکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور یہودیوں کے جو رعوسات ہیں یعنی ان کے سردار ان کو یہ قوی اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی روزی جاتی رہے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی تو علماء انہوں نے سوچا کہ ہماری بھی جارہ داری ختم ہو جائے گی کیونکہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف حمیدہ کا ذکر تھا تو یہودی علماء نے سوچا کہ اگر ہماری عوام یعنی یہودیوں کی عوام عام لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حلیہ مبارک کے مطابق پائیں گے تو فوراں سمجھ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور وہ فوراں ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور جو ان کے سرداران ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو اس خطرے سے انہوں نے تورات میں رد و بدل تحریف اور تغیر کا ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ حلیہ شریف بھی بدل دیا مثال کے طور پر تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حلیہ مبارک کے حوالے سے آپ کے اوصاف مقدسہ تھے وہ یہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں آپ کے بہت خوبصورت بال ہیں آنکھیں آپ کی سرمگیں یعنی کالی ہیں قد میانہ ہے اور اس کو مٹا کر انہوں نے اس کی جگہ یہ لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دراز کامت ہیں نیلی آنکھیں ہیں یہی تبدیل شدہ حلیہ وہ اپنی عوام کو سناتے اور پھر یہ سمجھتے کہ جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو اس کے برعکس پائیں گے تو وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں سکیں گے اور ہمارے ہی گرویدہ رہیں گے ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا دوسری آیت مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ یہود یہ کہتے تھے کہ وہ دوزک کی آگ میں ہرگز داخل ہی نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے کے لیے ان کے آباؤ اجداد نے وہ بچڑے کی گائے کے بچڑے کی پوجہ کی تھی اور وہ چالیس دن ہیں اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ نظریہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے لادلے اور چہتے ہیں محبوب ہیں تو دوزک کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی تفسیر ماجدی میں جیوش انسائیکلوپیڈیا جلد پانچ صفہ پانچ سو تریسی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آتش دوزک گناہگاران قوم یہود کو چھوے گی بھی نہیں اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تسلیم کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگ کر واپس آ جائیں گے تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت کی خبر دے کر ان کی یہ خوش فہمی دور فرما دی ہے اور ساتھ ہی ان کی یہ خوش فہمی اور غلط فہمی دور کرنے کے لئے یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم دوزک میں نہیں جاؤگے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزک میں نہیں بھیجے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آئیے محترم ناظرین اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ساتھ ہی گزارش ہے کہ جو اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک امان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بٹن بھی پریس کر دیں اور اس کی ویڈیوز کو نیکی اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر ضرور لائک اور شیئر کیا کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ